آپ اس قینات میں بحیثیت حادی و مہدی تشریف بیائے کس نوان پرشنگ علماء بیان کرنے کی جسارت و سعادت و سعید کروں گا حاضرین محترم میں اپنی گستبو کی شروعات سے پہلے ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو کہ بحیثیت جامعہ مجید کا ادنا سا قادم ہونے کے لاتے بغض اخلاح معاشرہ پڑھا رہے ہیں وہ یہ دی بحمد اللہ تعالی عالمین و غشیت میں عیدین کے علاوہ سعید الخبر عید الحرقہ یہ علاوہ پنسزہ میں پاک کی جو بلادت چڑھے عیدین ہیں جس نے مراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جس نے مولودِ قعبہ بلادتِ حسنینِ پاک علیہ السلام پانچوںے نمبر پر جس نے خاتونِ جیلد حاضر دے سعید مدد سہرہ ان پانچ عیدوں کے علاوہ جو عالی شام میں عالمین و غشیت کی بات کر رہا ہوں جو نہایت ہی تک ہوئے ہیں شام کے ساتھ انظرام و انتظام کے ساتھ جن دیدیں وہ جن دیدوں کو ہم مناتے ہیں وہ عید ودید ہیں گاہے بگاہے کہیں کہیں عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سب ہی اہد امام کرتی ہیں لیکن جس طرح میں آپ کو لے جانا چاہا رہا ہوں جس طرح آپ کی طرف میں جو اہد جانا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے شاید کہہ رہا ہوں غالباً کہہ رہا ہوں غالباً کہہ رہا ہوں شوارین سیاچن کے دامن سے لے کر سادھل سمندر کرا جیت یا دنیا نے شرطاً غرباً شمالاً جنوباً عالم نربخشیت میں جامعہ مسجد صوفیہ نربخشیت جیتے ہیں کو اسلام آباد کی درہ کہیں بھی انتہائی افسوس ہونا انتہائی بے کرک اور بے دوست انداز میں اید ہم مناتے ہیں ایسا منظر شاید کہیں میں پہلے کہیں بکا ہوں اوندری کار غالباً زمین آنی شاید میری نوٹیس میں نہ ہو وہ اس لیے گزشتہ پانچ چھ سالوں سے میرا یہاں آنا جانا ہے بلکہ بزشتہ آٹھ سالوں سے دو ہزار سال دسمبر جنوری سے میرا حرم یعنی کی قطعہ یعنی ہر محرم یہاں آنا جانا رہا اور بزشتہ دو دائی سالوں سے میں یہاں ہوں تو ان حسنین پاک یا پردیسہ پاک کی ایرین کے علاوہ عید و غزیر جو ہم مناتے ہیں جامعہ مجید ہا آدھا میں جس انداز میں مناتے ہیں آپ علی پر کی مثال دیجئے وہاں دو مساجد میں ایرین کھائے امام و سال ہم سے بہت جونر شفیر روٹ کی مثال دیجئے وہاں کہنے مسجد و قائم نہیں کہا ہم انجمان تو ضرور ہیں وہاں کی مثال پھر میں عمل پورا کی مثال دیجئے یہ تین چار مثالیں ہمارے ہاں ہدایات سننے کے لئے ہدایل و شنائی سننے کے لئے ارشادات و اخوالات مستقبی سننے کے لئے ارشادات و اخوالات مستقبی سننے کے لئے ہماری ماں بہنیں دشریف پہ لے آتی ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی انترام نہیں کوئی انترام نہیں ان کو لے کے جانا لے کے آنا لاؤسٹی کا انترام کرنا بیتنے پٹانے کا انترام کرنا پانی کا انترام کرنا یا سرکیوں میں گرمی کا یا گرمی وں میں سنگل کوئی انترام نہیں آج ہمارے بیتنے ہمارے سنگل پانی پانی سنگل 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 آپ بتائیں آج کی رجبانش کے لیے بکردے رام آج کی نیو جرنیشن کے لیے میرا اپیغام ہے آپ کے پاس کون سا سچ کی ہی ہے ان کی وجہ ہے آپ کے پاس کون سا فرنٹ میڈیا نرائے ملت ہے آپ کے پاس کون سا وہ حاگی نیٹمرک ہے یا نٹکابل ہے آپ کے پاس کوئی پلیزر آپ کے پاس کوئی اسٹیشن آپ کے پاس کوئی تبلیلی تنظیم آپ کے پاس کوئی نشن شاکہ تیندہ آپ کے پاس کوئی مبلگ آپ کے پاس کوئی ملنگ آنٹی ٹائم آج کی خدمت کرنے کے لیے کسی راہے معاشرے کے لیے تبلیلی تبلیلی نہیں ہے ہے جو پچیس منٹ کل کی بات ہے محترم المقام جناب حضرت علامہ بنزاد صاحب سے آرد کی محترم آپ نے ایک پچیس پر ختم کرنی ہے یہ ہمارے ہم کی نہیں ہے وہ تو نے اپنے والد سب کو بھی اس دن بتایا تھا ایک پچیس پر آپ نے ختم باپ سے بڑھ کر کوئی کعبہ تو نہیں کعبہ کے بعد گزرا کعبہ تو وہی ہوتا ہے تو تو فرما رہے تھے کہ مجھے پچیس پر پابند کیا واقعی میں انہوں نے بالا محراب سچ کہا ہے پچیس پر میں پابند ہوں تو آپ کو بھی پابندی کرنی ہوں گی تو ہمارے پاس یہ سچ ٹیم یہ ہے حادث اٹھو رکھے ہیں سپرنٹ نیئے کے لگائی نزت ہے یا سو کی حصہ کبیر ہے تو بس ہمارے پاس وہی پچیس منٹ ہے وہ آپ کی ماشاء اللہ سے حضور کرتے کراسے میں زب شب میں شاید ہی ایک بچ کے پندرہ یا اٹھارہ منٹ پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں شاید کہہ گا ممکن ہے آپ ایک بیس پر بیٹھ دیں خدا رہا اب بھی ٹائم ہے ہمارے پاس بیہنگ اللہ سوٹس ہے اپروچ ہے ہمارے پاس کم سے کم میں نے جو اندازہ کیا جیس اور جیسے بہن ہے کم سے کم جو میرے لوگوں میں چیز پیرچیس ہے ہی جرانے ہوں نور بخشیوں کی میں با اگر ان کے لئے ان چھے ہیزوں میں لے جانے لیا آنے دائے امام کرے تو بہن لیے کبہ ہے بے شکس انجومہ نہ کریں نور بخشیوں وہ تو فیڈیشن کریں کیونکہ انجومہ وہ مجھے چلاتا ہے انجومہ کا میل ہو کروں میں مرات ہوں تو میں انجومہ سے نہیں کہتا ہوں آپ یہ کریں کیونکہ میں محکوم ہے یا حاکم ہے اصول یہ ہے کہ حاکم محکوم کو حکم کرتا ہے محکوم حاکم کو حکم نہیں کرتا لیکن نور بخشیوں تو فیڈیشن کا میں نے کتنا سا بھر کر ہوں یہ سیجیشن ہے مجھونا ہے آپ کریں یہ دل کی بات کر رہے ہیں حضرین محترم بہت ہی اصول کی بات ہے ہم آج بھی دو ہزار پندرہ میں ہم ہوش کے نہیں ہیں مولای متقیان کون تھے کیوں تھے شریف لائے وَلِهُلِّ قَوْمِنْهَا بَعِدْعَلَمِنْهِ اِنشَاد فرمایا کہ ہر قوم میں ایک حادی آیا کرتے ہیں ہر قوم کے لیے ایک ہاں بھی دے جاتا ہے بھائی سالہ یہ انتظام فرماتا ہے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا دے گئی وَلِهُلِّ قَوْمِنْهَا چنانچہ آج ایک ایتی لعب مقدسہ اس لعب مقدسہ نے جس کا اس میں بات وَلِهُلْ عَظِيمِ ہے بات اہل تخصیر کو اختلاف ضرور ہے وَوَوَسُ عَمِنُ عَظِيمِ اُسِيْنَا فَيْسِلَا اَمَّا جَتَسَاءُونَا عَنِنَّ وَإِنْعَظِيمِ ایک دوسری کے قرم میں کانہ بوسی ہو رہی تھی کانوں کان کچھ باتیں چل رہی تھی کسی نے کہای کیا مسئلہ ہے آپ کوئی خاص بات ہے تو کہا کہ کوئی خاص بات تو نہیں لیکن ہوا ایسا ہے حاکمہ بنت حضرت نے جو بجے کو جنم دیا ہے وہ خانہ کعبہ کے جا کر جنم دیا ہے اَمَّا جَتَسَاءُونَا عَنِنَّا بَيَاسُ یہ بہت عظیم بات نہیں ہے پہلے کہ بتا رہا ہوں علماء و مفسرین کو اس بارے میں اختلاف ضرور نہیں ہے لیکن ہمیں علی کو عظیم کہتے ہوئے کوئی قداحت نہیں ہے کوئی شرمندگی نہیں ہے اگر اللہ حضرت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ ہے تو کہ ہمبر کی شان میں آپ نے اِنَّا قَنْعَلَا خُلُقِنْ عَظِيمِ بھرمایا ہے تو علی کو بھی عظیم کے لیے تو خالی اطالہ کا وہ تو خالق ہے مالک ہے آدھر مطلق ہے وہ جی سے چاہے جو چاہے سے اسی بات ہے تو خواہِ سَحَذِيمِ مُحْترم آفتادِ حلایت آفتواہر مقامِ حلاقت تاہر اور آفت کی حلاقت منارے والے تاہر اور جس مقام پر منایا جاہا ہے وہ تاہر مجید تاہر اکرہ تاہر حقیقت تاہر ہماری ہی دیں ہماری جو ذکر ہوتی ہے جو احلی بیت احرار پر کی جاتی ہے احلی بیت احرار احرار کیلئے کی جاتی ہے احلی بیت احرار کی شان میں جو تعریف ہوتا اصیف ہوتی ہے وہ 99 پرسن مساجد میں اللہ کی گھر میں ہی ہوا کرتا ہے تو خواہِ سَحَذِيمِ مُحْترم وہ کعبہ میں جو پیدا ہوئے تھے جو تاہر جنہیں احرار نے تمام نجازتوں غلازتوں خواستوں کو اسے سبور پھر بایا تھا اِنَّمَا قُلِّبُ اللَّهُ لِلُّهِبَعْ اَنْتُمُ رِجْسَ اَحْلَ بَيْتِ وَيْبَسْيَوْا اِنَّمَا قُلْبُ اللَّهُ اِنَّمَا قُلْبُ اللَّهُ اَنَّمَا قُلْبُ اللَّهُ نمازیں بے شک قضا ہوں لیکن نگاہ ان کی قضا نہ ہو یہ ہے غلازتوں کے پیدا حبیب کو وسیح خدمہ یعنی کہ وسیح خدمہ حضرتِ محسرم ایسا کیوں نہ ہو علی کی ولادت کی شان دیکھو کعبہ میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو آنکھ نہیں گوتا ہے بصیرتِ امامت و ولایت حضیبی خاموش ہے وہی تعجب اور حیرانگی ہے کہ اب بھی بچہ آنکھ کھولنے کے لیے تیار نہیں قبلہ مراد علی نوری صاحب اپنے پیرائے میں بیان فرما رہے تھے یہ میرا اپنے پیرائے ہے حرماتے ہیں بصیرتِ بلایت و خلافت نے جب تک صورتِ رسالت و نبابت کو نہیں دیکھا آنکھ نہیں گولا صاحب اپنے پیرائے میں بیان کی چاہت یہ تھی کہ میری پہلی لبر دنیا پر اور دنیا کی زنگ قادوں پر یعنی کہ زنگ قدوں پر نہ پڑے دنیا کی بدوں پر نہ پڑے اگر میری نظر دنیا میں جب پہلی بار کھلتی ہے تو وہ صاحبِ رسالت و نبابت پر پڑے جب آنکھ پہلی بار کھلتی ہے خانہِ کعبہ ہے اوپر سے مصطفی کی ذات جھکا ہوا ہے نیچے حلی کی آنکھ ہے اوپر مصطفی کی طورت و دیرت ہے دنیا کا پہلا بدشکت حضروِ قرآن عبراہیم علیہ السلام اسی قعبہ سے لے بھی قریب سے قریب ملاتا ہوں میں آپ کو اگلے جانا ہوں جب قعبہ کی بات آتی ہے سبھو فرماتے ہیں دنیا کا پہلا بدشکت حضرت عبراہیم علیہ السلام حضروِ قرآن اسلام کا پہلا بدشکت مولاِ مطبیان حضرت علیہ علیہ السلام جنہوں نے جس محاب پر بمسجد براست اس مسجد سے اللہ کے در سے بے شمار بھتوں کو پاش پاش کیا لے تو ناکھن کیا جب بھتوں کو پاش پاش کیا علی کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے قدیبی غیر اللہ کو سکتا نہیں کی اللہ حضرت علی نے سب سے پہلا جو سجدہ کیا وہ اللہ ہی کو کیا غور کیجے حضرت عبراہ چنانچہ پہلے رسول پاک سمجھ یہ میرا جو وزی ہے یہ جو میرا بھائی ہے یہ جو اللہ کا وزی ہے اللہ نور سماواتی باللہ یہ عرض و سماواتی جو روشنی ہے عرض و سماواتی جو چہل پہل ہے قنق